موسیقی 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 کے اندر جا کے لوگوں کو ریکاور کروایا ہے جہاں پہ کلیرلی پوائنٹ اوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے بندے اندر باندے ہیں محض بات کرنے سے یا دھمکی دینے سے تعلیٰ تو نہیں کھل سکتا اور ہم ہاں پہ دیکھتے رہے کہ آپ نگوشیٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ دی کہ تعلیٰ کھلنا چاہیے نہیں کھلنا چاہیے تعلیٰ آپ توڑ سکتے تھے پولیس کیوں پارٹی کو آپ اندر لے جا سکتے تھے لوگوں کو ریکاور کروا سکتے تھے لیکن چونکہ شہنشاہ وقت کی وہ سرزمین ہے اور وہ بڑے لوگوں کا بینک ہے اس کی اوپر صدر مملکت کا ہاتھ ہے اور جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں صدر مملکت کے ذاتی دوست ہیں تو ان پریمسزز کو کون وائلیٹ کرے گا مجھے سٹیٹ کو بھی پتا ہوگا اسی کمیشنر کو بھی پتا ہوگا اسی اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں کہ جی کہ کس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں تو وہ گھر ذرا بڑا تھا تو اس وعی سے دروازہ انہوں نے انترڑا آدھر وائی سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہا ہم کہہ رہے ہیں کہ بند ہیں اندر بند ہیں اور وہ بتا رہے ہیں ٹیلیویشن کے اوپر فون کے ذریعے کہ ہم اندر بند ہیں ہمیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے بیسیکلی پولیس بلکل بے ہیسی کا مظاہرہ ان کو پردہ تھا اگر ہم کریں گے تو ہماری تلبیہ ہو جائے گی سمار اباس آپ اس وقت نیوز اپ ڈیٹ دے رہے تھے اپنے چینل کو جب اچانک آپ کا رابطہ جو ہے آن ایر جب آپ خبر دے رہے تھے وہ منکتہ ہو گیا وہ کیا واقعہ ہوا تھا یہ جب ہمیں انہوں نے حب سے بے جا میں رکھا تھا ہمیں سیکیورٹی آفیسر کے روم میں بٹھایا تھا وہاں پر سب ان کے افیشلز بھی ایون کے جو ان کے ایکٹنگ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے مسعود خان وہ بھی اسی روم میں موجود تھے اس وقت جب یہ سارا واقعہ چلے ہم کی موجودگی میں سارا تشہدد دیو ہمیں حب سے بے جا میں بھی رکھا گیا جب میں بیٹھا تھا تو مجھے کراچی آفیس سے کال ہے کہ سر آپ حب سے بے جا میں ہمیں اس ساری سچوشن کے اپٹیٹ دے دیں تو پہلے جب میں نے بتانے رہے گا تفصیلات تو فوراں مجھ سے فون چین کرنے میں بند کر دیا ہوں نے کہا جی یہ تم نہیں کرو گے دوبارہ جب مجھے کراچی سے تو میں تفصیلات دے رہا تھا تو میڈ میں ہی تھا تو ایک بندے نے چینہ مجھ سے فون بند کیا اور وہ کافی اس نے مجھ پہ شاؤٹ کیا وہ اس نے کہا جی اب تم نے اگر فونٹ ہے تو ہم تمہارے ہاتھ توڑ دیں گے یہ تم کیوں بتا رہے ہو جاتا ساری تفصیلات باہر ہو جو تمہارے پاس چل رہا ہے کہ تم لوگوں کو حب سے بے جا میں رکھا ہوا ہے تم لوگوں کو پکڑ لیا گیا یہ بھی رکواہ ہو ورنہ ہم تمہیں مزید مارے گے سمر رہا میں آپ سے مزید تفصیلات ناظرین کچھ سی سی ٹی وی فٹیج جو بینک کے اندر جو کچھ اسفت ہو رہا تھا ان صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا ان کو کیسے حب سے بے جا میں رکھا جا رہا تھا وہ فٹیج ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور سمر اگر آپ فٹیج دیکھ کے ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس جگہ پہ ابھی آپ لوگ جا رہے ہیں جو سی سی ٹی وی فٹیج ہے یہ کیا ہے جب ہم حب سے بے جا میں تھے سیکیورٹ کے آفیسر کے روم پہ تو وہاں پر تقریبا گھنٹہ میں رکھا گیا وہاں پر اسرار احمد کسانہ جو کہ میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں زی ٹی بیل کی وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے آکے وہاں سے جنرلیسٹ کو ایویکویٹ کیا چونکہ وہاں پر جب ہم لوگ موجود تھے تو وہاں پر ہمیں بار بار وقفے سے وہاں پر پھر تشدد کا وہ نشانہ منایا تھا جب وہ ٹی وی پر دیکھ رہے تھے خبریں چاہ رہی ہیں کہ اس رات ڈاؤنیوٹ کی ٹیم کو اور باقی جنرلیسٹ کو حب سے بے جا میں رکھا گیا ہے تو بینک کی بھی ریپوٹیشن الٹیمیٹی اس سے خراب ہو رہی تو اس پر وہ مزید غصے میں آ کر مزید وہ جنرلیسٹ پر تشدد کر رہی تو اسرار احمد کسانہ جو کہ ان کی میڈیا ٹیم کی ہیڈے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کے ریکویسٹ کی ان سے کہ ان جنرلیسٹ کو میرے حوالے کر دو یہ میرے ساتھ رہیں گے گو کہ آمن کو باہر نہیں جانے دیتے انہوں سب نے کہا کہ آمن کو باہر نہیں جانے دیں ان کا مین مطابق یہ تھا کہ جنرلیسٹ باہر نہیں جانگے جب تک کہ جب تک یہ خبریں جو چل رہی ہیں یہ رکیں گے نہیں اس میں جو فٹیج میں چہرے نظر آرہے ہیں ان میں وہ اشخاص بھی ہیں جنہوں نے تشدد کی آپ پہ جی بالکل وہ لوگ ساتھ تھے ہمارے ساتھ ساتھ پیچھے آئے تھے بعد میں اسرار احمد کسانہ صاحب جو کہ میڈیا ٹیم کی ہر تھے انہوں نے ان کو بعد میں روم سے باہر نکال دیا تھا اور یہ لوگ اس میں واقع واضح طور پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے جو ہمارے پیچھے پیچھے یہ لوگ آ رہے تھے یہ وہی لوگ کے جنہوں نے ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا تھا تلہ صاحب سی سی ٹی وی فٹیج بھی سامنے آ گیا اور اس میں کافی سارے لوگ ہیں ایکشن تو کچھ کم لوگوں پہ ہوا ہے شاید جی بالکل ابھی شناخ پریڈ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں کتنے نہیں پکڑے جاتے ظاہر ہے اس کے اندر مکمل طور پر انسٹرکشنز جاری کی ہوں گی دیکھیں آپ نے بھی اداروں کے لیے کام کیا ہم سب نے مختلف اداروں کے لیے کام کیا اداروں کو کام کرتے ہوئے دیکھیں کوئی بھی جو لو رینکنگ اوفیشل ہے چاہے بھی سیکیورٹی گارڈ ہو یا کوئی اور ہو وہ ایکسپلیسٹ انسٹرکشنز کے بغیر کام نہیں کرتا ان کو آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ان بندوں کو آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کیمرے والے آگے تو اس کو کس طریقے سے پکڑنا ہے چھاپے والے آگے تو کس طریقے سے پکڑنا ہے اور ان لوگوں کو موو کرنا یہ تو گونٹانا موبیٹ ہمیں لگتا ہے کہ جی اب آپ نے ان کو یہاں سے پکڑ لیا آپ ان کو بارے فلور کے اوپر لے جائیں ایک کمرے میں سے نکالیں دوسرے کمرے کے اندر لے جائیں کہنا یہ بڑا آسان لگتا ہے جی کہ تھنڈا سا بینک ہوگا آپ آگے پیچھے جا رہے ہوں گے لیکن وہ جو سیکلوجیکل پریشر اور جو مار پڑی اور پھر کمرے آپ سے چھین لیا پھر دھمکیاں اوپر سے دے رہے ہیں ایٹھنگ کوڑا ہیپنڈ گنز بھی لوٹ کی گئی گنز بھی لوٹ کی گئی ان کے چہروں کے اوپر گنز رکھی گئی اور پھر ان سے رابطہ منقطع کر دینا اور پھر یہ کہنا کہ اگر آپ نے خبریں نہیں رکمائی تو آپ کے ساتھ یہ بھی کیا جائے گا لوگوں کا خیال ہے کہ صحافی جو ہے نا وہ بڑا دل کا تگڑا ہوتا ہے دل کا تگڑا لیکن ان حالات کے اندر سیکلوجیکل پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے پریشر بھی ہوتے ہیں لیکن صحافی صرف بولی سکتا ہے ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں